اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو آیا وہ یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس کی آمدنی کے ذرائع کیا ہے یہ اصل مسئلہ ہے پورے ملک کا اگر یہ مسئلہ حال ہو گیا جس دن تو اس دن جو ہے وہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بینا شروع ہو جائے گی اس دن پاکستان میں امن اور سکون آ جائے گا سٹیل مل دوبارہ بہال ہو جائے گی صرف اتنا مسئلہ ہے کہ اگر مولوی خادم کا پتہ چل جائے کہ اس کی جیب میں پیسے کون ڈالتا ہے تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اس دن لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر انصاف آ جائے گا اور پٹواری خود فردیں لیے لوگوں کے دروازے پر دستک دیں گے کہ آپ کو فرد کی ضرورت تو نہیں تحصیل دار خود زمینوں کے کاغذات لوگوں کے گھروں تک پہنچائے گا ریجسٹریاں مفت ہونا شروع ہو جائیں گی اور پاکستان میں دس دس لاکھ مرلے کے بجائے پچاس ازاز مرلہ زمین ہو جائے گی سستی ستواب ہو جائے گا ڈالر کا ریٹ اس دن دس روپے رہ جائے گا پیٹرول اس دن ڈائی روپے ہو جائے گا جس دن مولی خادم کے مسئلے حال ہو جائے گا یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی جو تم کر رہے ہو یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی مولی خادم تو جہاں میں مسجد رحمت اللہ العالمین میں رہتا ہے اور اس کی آمدنی کے ذرائع بھی ساری دنیا کو پتا ہے اور وہ روٹی کتنی کھاتا ہے روزانہ اور لوگوں کو پتا ہے اور اس کے کپڑے کتنے قیمتی ہوتے ہیں اس کو یہ بھی پتا ہے پگڑی میری درانگ بھی ہوئی یہ کپڑا بھی ہوئی یہ آجی صاحب نو پتا ہے جتنے گازدہ کپڑا ہے تو یہ بڑے مسائل ہیں پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایجنسیاں ہو پریشانی آپ کہتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی اکاؤنٹ کتنے ہیں اور میں کہے ایجنسیاں بیچاریاں کی کر دیا ہوئی ہونا نو پورے ملک کے چھان بھی انباری ہو سکتا مولانا دا اکاؤنٹ جڑا ہو علامہ صفدر صاحب دے نہ ہوئے آجی یا مولوی صاحب دا اکاؤنٹ ہو دے پتر دے نہ ہوئے تو کوئی دا ان آخر تھوڑے ہو تو بال دی کھال اتار ناڑے ان دن ساڑھے ناڑ کئی آکے میں انہیں بھی بیچارے کئی بیٹھے مخبریہ کرنے واسطے ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی ہے انہوں نے مخبریہ کرنے توجہ وہ تنخواہ جو لیتے ہیں اس بات کی تو وہ غلط رپورٹ تو نہیں جا کے کریں کہ جب ان کو ملی کوئی نہیں ہے اگر میری کوئی چیز تو کہتا ہے میں اس پر تسلی بخش نہیں ہوں آپ کو اس کے اکاؤنٹ نکال کر لانے چاہیے تھے بھئی دس ارب ایک اکاؤنٹ میں ہیں پچیس ارب ایک اکاؤنٹ میں ہیں آجی کہ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہم دو میل بیٹھ کر دور ختم نبوت پر پیرا نہ دے سکے اور ایک آدمی ویل چیر پر لاہور سے ٹرالے پر بیٹھ کر آ کر ختم نبوت پر پیرا دے کے چلا گیا نبی کی عزت پر حضور کی ختم نبوت پر حضور اور حضور کی ختم نبوت یہ تو شانی وراؤل وراؤ ہے نا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جناب موسی علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریاء کے اندر آپ کا صندوق جو ہے وہ ڈال دیا گیا تو آگے فرعون کے لوگوں نے وہ صندوق پکڑ لیا وہ اٹھا کر حضرت آسیہ کے پاس لے گئے حضرت آسیہ نے جب صندوق کھولا تو جناب موسی علیہ السلام اس صندوق کے اندر جلوہ گر تھے بچے تھے ابھی ابھی تو آپ اپنی امی جان کا دودھ مبارک پیتے تھے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ اس قفالیل کے الیم فرمایا اس کو دریاء میں آپ ڈال دیں موسیٰ کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے آپ کا صندوق پکڑ لیا گیا جب حضرت آسیہ جو ہے وہ انہوں نے جب دیکھا تو وہ پہلی مومنہ تھی تو انہوں نے پہچان لیا تو اٹھا کر آپ فرعون کے پاس لے گئی تو فرعون نے کہا کہ یہ بچہ یہ کہاں سے لے گیا ہمارا بچہ تو ہے ہی کوئی نہیں تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے تو کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو تو قتل نہ کر تیری تو عادت ہے بچوں کو قتل کرنا تو پریشان ہے تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھے غرق کر دے گا دریاء میں تو اس کو قتل نہ کرنا یہ بچے کے ذریعے اللہ ہمیں نفع دے گا ہمارا بچہ تو ہے کوئی نہیں ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یہ لمبا واقعہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس میں بیان فرمایا تو اب ذرا سنیں وہ فرعون کہنے لگا مالی لہاجت انفی ہے اے تیرے تھنڈک تیکھان دی ہو سکتی اے مینوی دی ضرورت کوئی نہیں اب ذرا فرمانے رسول سنیں ہم نے تو اتنی بڑے ختم نبوت پر بات کیا نا اب میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا اوزاد کی قسم جس کے نام کی میں قسمیں اٹھاتا ہوں لو اقرت بھی فرعون کما اقرت بھی امراتو ہو فرمایا جویں فرعون دی بی بی حضرت آسیہ نے کہے سی نہ اے بچہ میری اکھان دی اٹھنڈا کے جوابا فرعون بھی اے گل کر دیں دا کہ ہاں جی ہاں اے میری اکھان دی اٹھنڈا کے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرعون کے چار سو سالہ شرکیہ گناہ معاف کر کے اس کو ایمان کی دولت دے دے نبی سمجھ کے نہیں ہاں چونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو صرف اس کی زبان سے نبی کی عزت کے جملے نکل جاتے فرعون جیسا بندہ وہ بھی جناب موسیٰ کے لیے ہاں جی تو اللہ حضور نے فرمایا اللہ نے فرعون کو ایمان کی دولت دے دینی تھی اب بتاؤ بھائی اگر فرعون کے موسیٰ نبی کی عزت کا جملہ نکلے تو رب اس کے چار سو سالہ شرکیہ گناہ نہ دیکھے صرف یہ دیکھے کہ میرے نبی کی عزت کا جملہ فرعون کے موسیٰ نکلا وہ پچھلی بات ہے اب بتاؤ رب تو اتنا اپنے نبیوں کی تعظیم ہو جائے کرے نہیں کوئی اس کے موسیٰ نکل جائے تو رب تو اس کی بھی قدر کرتا ہے ہم تو لاہور سے ارادے سے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے اور حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے گئے تھے تو ہم پر رب کتنا راضی ہوا ہوا اور تارے قدم نبوت جلہ بات جلہ بات جلہ بات جلہ بات جلہ بات توجہ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں بڑی توجہ سے سنیں فرعون اے شرک تے علیدہ کی تا نا تے ہزارہ بچے علیدہ قتل کروائے ہزارہ بچے قتل کروائے چکے اسی اس ایک بچے دکھاتے ہیں کہ دنیا میں وہ بچہ نہیں آنا چاہیے جو میری سلطنت کے لئے خطرہ بنے ہاں تو ہزارہ بچے بھی قتل کروائے چکے ہیں تے شرک بھی کر چکے ہیں صرف نبی دے بارے ایک جملہ نکڑ جاندہ نہ او دے قتل ویکھے جاندے نہ او دے شرک ویکھے جاندے اللہ 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 جا بات ہے تم فیض آباد کے درنے وہ چونک کو رو رہے ہو ہمیں بھی بتاؤ جو دین نہیں پڑا تو دین کا مزاج سمجھو ہزاروں بچے قتل کروا چکا شرک چار سو سال کر چکا شرک ہی نہیں کر چکا بلکہ اللہ کے مقابلے میں خدا اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا بلکہ کہتا تھا موسیٰ دا بھی رب ضرور ہے لیکن میں وڈا رب اس سارے جرم کرنکو بعد نبی سمن کے نہیں بس وہ نبی تھے اس کی موہ سے نبی کی تعظیم ہو جاتی تو رب نے اس کو ماف کر دینا تھا تم ابھی فیض آباد کے درنے کو رو رہے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس درنے سے رسول اللہ کی ختم نبوت کا علم کتنا بلند ہوا پوری دنیا میں جوید ہے موسیقی موسیقی موسیقی